مولانا عبدالصمت صاحب قاضی ندوی کی عوام سے درخواست اڑپی زلے میں بھی اب بڑھتی جا رہی ہے کورونا متاثرین کی تعداد گرین زون سے ریڈ زون کی طرف زلہ اڑپی بڑھ رہا ہے آگے بیرونی ملک بیرونی زلہ اور بیرونی ریاست سے آنے والوں میں کوویڈ نائنٹین کے سامنے آ رہے ہیں معاملات ایک ہی دن میں اٹھائیس معاملات آئے ہیں سامنے زلہ اترکنڈڑا کے ہنناور میں کورونا کا ایک اور معاملہ آیا سامنے ممبئی سے لوٹا تھا متاثر ہنناور تعلقے میں متاثرین کی تعداد بڑھ کر ہوئی چھے ریاست کرناٹک میں روزانہ کورونا متاثرین کی بڑھتی ہی جاری ہے تعداد گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو تہلیس نائے معاملات آئے ہیں سامنے ایک ہی دار چھے سو پانچ ہوئی کل متاثرین کی تعداد عید کی خریداری کے لیے بازاروں کا روخ نہ کریں سادگی سے منائے عید اکابرین علماء کے ساتھ ساتھ مسلم پر سن اللہ بورٹ کی اپیل محسور میں اکتیس مائے تک دفعہ ایک سو چوالیس کا ہوگا نفاظ ایک جگہ پر پانچ سے زائد افراد کا جمع ہونا ہوگا قانون ان جرم ڈی سی ڈاکٹر چندر گپتہ کا بیان محسور میں اکتیس مارچ تک صبح سات تا شام سات تک کھلی رہیں گی تمام دکانیں ماسک لگانا ہر ایک کے لیے ہوگا ضروری اتوار کے دن پورے کرناٹک میں ہوگا مکمل لاک ڈاؤن صرف میڈیکل اور ضروری اشیاء کی دکانوں کو مل سکتی ہے اجازت بنگال میں امفان کا قہر ہر جاری بہت طرف رات بن چکے ہیں لقم اجل ایک لاکھ کروڑ سے زائد کا ہو چکا ہے نقصان وزیر اعلا ممتہ بنرجی نے وزیر اعظم کو متاثرہ علاقوں کے دورے کی کی اپیل محلوقین کے اہل خانہ کو ڈھائی لاکھ کے معاؤزکہ کیا اعلان پی ام مودین بنگال کا کیا فضائی دورہ ممتہ بنرجی بی تھی ساتھ مرکز کی طرف سے ایک ہزار کروڑ روپے دینے کا پی ام مودین نے کیا اعلان اس وقت پورا ملک بنگال کے ساتھ ہے ہر ممکن تعاون کی جائے گی وزیر اعظم نے کیا اعلان امسال سعودی عرب میں تیس روزے ہو سکتے ہیں مکمل ان تیس رمضان کو چاند نظر آنے کے کوئی نہیں ہے آثار ماہرین فلکیات کی پیشنگوئی کراچی ائرپورٹ کے قریب مسافر تیارہ گر کر ہوا تباہ اب تک جانی وماری نقصان کی تفصیلات نہیں ہوئی ہیں جاری کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ